مونسون کا دھواندھار سپیل ملک بھر میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش اسلامباد میں وقفے وقفے سے بارش کا سلطلہ جاری شورکورٹ میں موسلہ دھار بارش دسکا میں بارش سے سڑکیں بازار گلیاں ندی نالوں میں تبدیل دسکا شہر کے نشبی علاقے زیر آب اہم شہرہوں پر پانی جمع گوجرقان میں بھی بارش نشبی علاقے زیر آب بجلی گھنٹوں گھنٹوں گائے پاک پتن شہر اور گردنواہ میں گزشتہ دو روز سے مسلسل بارش کسانوں کی فصلے متاثر خیرپور میں بارش نارا کے علاقے میں آسمانی بجلی گر گئی چالیس بکریاں حلاق سندھ کی مختلف اصلاب میں سمندری طوفان نے اثرات دکھانا شروع کر دیئے سندھ بھر میں موسلہ دھار بارشیں کراچی میں وقفے وقفے سے بارش اہم شہرہیں پانی سے بھر گئی حیدر آباد میں بھی بارش سے نشیبی لاکھوں میں پانی جمع ہو گیا چھٹھا میں امرجنسی نافذ کر دی گئی جام شوروں میں بارشوں سے چوبیس گھنٹوں کے داران چھے افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ پندرہ سے زائد زخمی ہوئے پنجاب کے بیشتر شہروں میں مانسون بارشوں نے رنگ جمع دیا لاہور، سیالکور، شیخوپورا، ملتان رحیم یار خان میں موسلہ دھار بارشوں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا خانپور دینہ میں توفانی بارش سے نشیبی لاکھیں زیریاب آ گئے پنگادن خان میں ریلوے لائن ڈوب گئی مزفرہ بار سے راولپنڈی کو ملانے والی شہرہ پر بھی لینڈ سلائڈنگ شہرہ نیلم بھی مختلف مقامات سے لینڈ سلائڈنگ سے متاثر ممکنہ سلابی صورتحال کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند کر دی گئے بلوچستان میں بارشوں سے ندین نالوں میں تغیانی لورالائی جعفرہ بار ڈیرال لائیار کے ندین نالے بھی بپھر گئے زیلہ استہ محمد کو شدید بارشوں اور سلاب کی وجہ سے آفز زدہ قرار دے دیا گیا کراچی کے قریب وہیرہ عرب میں ممکنہ سمندری توفان کا خطرہ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کے شدید کم دباؤ کی شدت برقرار ہے جس کے وجہ سے سسٹم کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہے ڈیپ ڈیپریشن کراچی کے جنوب مشرق سے دو سو کلومیٹر دور ہے آج دوپہر یا شام تک بخیر عرب میں آنے کا امکان ڈیپ ڈیپریشن بخیر عرب میں مزید خدشات اختیار کر کے سمندری توفان بن سکتا ہے کراچی ٹروپیکل سائیکلون کا دوسرا الیٹ جاری محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سسٹم مغرب اور جنوب مغرب کے جانب حرکت کرے گا